تو فیلال لکڈاؤن کا سامنہ ہے لیکن آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے میں روڈ پہ کیوں جا رہا ہوں تو روڈ پہ میں جا رہا ہوں اپنے ممی کی میڈیشن لینے مطلب دعا لینے ان کی دعا ختم ہونے والی ہے تو وارانسی میں مہابیر مندر کے پاس دعا ملتی ہے وہ دعا لیں گے اور پلس اس کے ساتھ میں آپ کو دینے والا ہوں جہاں سے میں پڑھا ہوں وہ ادھر پرتاب کالیج وارانسی میں بہت فیمس ہے وارانسی میں نہیں بھلکہ یوپی بیہار میں بہت فیمس ہے وہی سے میں نے سکھ سے ٹوال تک ہی پڑھائی کی ہے تو میں آپ کو اس کا بھی ایک ٹور دینے والا ہوں تو رہی بات یوپی کالیج جہاں سے میں پڑھا ہوں اس کی اگر میں بات کرتا ہوں تو آگے سے سیڑھے یہ رشتہ جہاں جاتا ہے ڈیوپی کالیج ہم کو مل جاتا ہے پورے پچاس اکڑ میں بنا ہوا ہے ہر طرح کی فیسیلیٹیز ہر طرح کی ایجوکیشن وہاں پر ہوتی ہے تو اس کا پورا ڈیٹیل آپ کو جب میں وہاں چلوں گا تو ہی بتاؤں گا دیکھیں اوپر آپ کو ادھر پرتاب کالیج کا سائن دیکھ جائے گا ڈیٹ سائیڈ میں تو جو ہے یہاں سے ہم لوگ مڑھتے ہیں ایدھر رائٹ سائیڈ میں لیکن ہم لوگوں بھی لیٹ چلنا ہے پہلے دوا لیں گے تو دوستو دوا ہم لوگوں نے لے لی ہے دوا کو رکھتے ہیں ڈگی میں اور اب چلتے ہیں آپ پاس گھر کی اور ڈیٹی کالیج کا ٹور کرتے ہوئے ڈیٹسسے ہیں ڈیٹسسوٹسٹرکچر ہے اسکول کا پڑھای بہت اچھی ہوتی ہے انگلیس میڈیم ہندی میڈیم پرائیمری لیبال میڈیم پر سب یہاں پر چلتا ہے نرسری سے لے کے پوسٹ گریجویشن تک کی پڑھائی ایوین پی اچڈی بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اور سب کے الگ الگ ڈیپارٹمنٹ سے الگ الگ بلڈنگیں بہت اچھی پنیم ہے اور یہ سو سال سے زیادہ ہو گئے اس کو انیس سو نو میں اس کو اس کی ستھاپنا ہوئی تھی یہ ہے ادھر پرطاب کالیج کا گیٹ اور گیٹ کے اندر آتے ہی یہ آپ کو سب سے پہلے دیکھتا ہے رائے سائی لیپ سائیڈ میں آتی تھی گرے ہاں پر فنکشن اگر آتے ہیں پلس اگر کوئی فنکشن ہوتا ہے کوئی باہر دے گیسٹ اگر آتے ہیں ان کو رکھتے ہیں یہ بینک ہے الہاباد بینک یہ ہے انٹر میڈیٹ والا پورا حساب کتاب یہاں لیپارٹری ہے فیزیس کمیسٹری بائیو اور پھر اس کے بغل میں تھا کیا کہتے ہیں لائیبریری اور پھر یہ جو مین بیلڈنگ جو نیس سو نو میں بنی تھی یہ وہی بیلڈنگ ہیں سامنے یہاں پہ کلاس ٹین تک کی کلاسے شلتی ہیں اور کم سے کم اے بی سی ڈی ای ای ایف تک یہاں پر سیکشن ہیں اور میرا نائنٹ ایف سیکشن تھا جب میں نائنٹ میں پڑھتا تھا اور جو میری کلاس تھی وہ یہ والی تھی اس کلاس کا میں مونیٹر تھا اور میرے کلاس ٹیچر تھے سارناز سنگھ سر جو کہ ابھی بھی یہاں پڑھاتے ہیں اور یہ ایم پی ہال ہے جب میں سکس میں ہمارا ایڈمیشن وغیرہ کاؤنسلنگ کر رہا ہوئی تھی تو اس میں ہی ہوا تھا اور کافی خوبصورت انفرسٹرکچر ہے اور یہاں پر کئی موویز کی سوٹنگ بھی ہوئی ہے آگے پرنسپل کا بنگلہ ہے اُدھر سائیڈ میں اُدھر انٹر کالج کے پرنسپل کا اور اُدھر ڈگری کالج یہ والا آپ کا ڈگری کالج کے پرنسپل کا اور یہ ہے بہت ہی خوبصورت سب بڑا سا میدان اسمہ لگڈاؤن کے سمعے میں پورا بن چلنا ہے تو یہ جو لال والی بیلڈنگ تھی یہ سیکس ٹو ٹینس کے بچوں کے لئے تھے اُدھر اُدھر اُس کے بعد یلو بیلڈنگ ہے جو 11 ویلڈ وہاں پر چلتا ہے یہ آپ کا ہے پویلین کیا کہتے ہیں جہاں پر درسک بیٹھتے ہیں اور اُس کے باد یہ سائیڈ میں لڑکیوں کا چھے سے بارہ تک کا رانی مورال انٹر کالیج یہ بچوں کا پانس تک کا اور پھر اس کے بعد ادھر ادھر پرتاب پبلک اسکول ہے یہ بارہ تک کا انگلیس میڈیم اسکول ہے پھر اس کے بعد یہاں پر یہ شروع ہو جاتے ہیں ہوسٹلز الگ الگ ہوسٹل میں الگ الگ بچے رہتے ہیں اور ہم ابھی یہاں نکل رہے ہیں تو یہ لائن ہوسٹلز ہیں اس میں ایک کمرے میں دو بچے سائد رہتے ہیں دو یا چار اور یہ پھر یہاں پر جیم ہے جہاں پر ہوسٹلز کے لوگ لڑکے آتے ہیں بسے جنرلی بسے آ تو کوئی بھی سکتا ہے بسے جنرلی ہوسٹلز کے ہی لڑکے آتے ہیں پھر یہ آگے آپ کا سندھیا ہال ہے یہ والا اگر آپ خلیج کے ہوسٹلز میں رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے بندنا جرور کی ہوگی اور اس کے بعد یہ ایک باسکٹ بول ہے باہر کا اور ایک باسکٹ بول وہاں پر دور آپ کو دکھ رہا ہے وہ بھی ہے اور اس کے بعد یہ ہے سوئنگ پول ترو تال جو کی بند رہتا ہے اور یہ بند رہتا ہے اس میں کبھی کسی کے دیت ہو گئی تھی اور اس کے بعد یہ مینجمنٹ والگاہ ہے جیسے بی سی اے ایم سی اے اس کے علامہ یہاں پر ایم بی اے اور بی بی اے کی کلاسے چلتی ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں آپ کی کر ہم بات کرتے ہیں تو یہ آپ کا ایم سی سی کا آفیس ہے اور ہیڈ پورٹر ہے اور یہ گیسٹ ہاؤس ہے اور اس کے بعد آگے یہاں پر بہت ساری کھیتی ہوتی بھی ہوتی ہے یہ راجرسی سکول آف منیجمنٹ پھر یہ بھی ہاؤسٹل ہے یہاں پہ جیسے ہاؤسٹل ایسے ہیں ہاؤس سکس ہاؤس سی ہاؤس اور ان کے آپس میں کمپٹیشن وغیرہ بھی ہوتے رہتے ہیں فیلہال سب بچے اپنے گھروں پہ ہیں لوگ ڈاؤن کے سامن میں ایدھر پورا کھیتی وغیرہ ہوتی ہے اور ایدھر پورا اے جی کے لیے اب یہ سی اے جی یہاں کا بہت ہی زیادہ مطلب اچھا مانا جاتا ہے ایدھر پورا کھیتی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ پورے ہاؤسٹل اگر آئے ہیں اور یہ سندھیا ہال کے پیچھے آگا ہے ہم لوگ یہ آپ کا ترموطال جو جم کرنے کے لیے سیڑی بنی ہوتی ہے وہ ہے ترموطال ہنگلیس میں سوئنگ پول جس کو کھاتے ہیں اور سارنا سر اس ہاؤسٹل کے وارڈن تھے ابھی کچھ دینوں پہلے اور آگے ایک سیو جی کا مندیر بھی ہے یہاں پر جو ہے تو آگے سیو کا مندیر ہے اور کچھ کرمچاری لوگوں کا آواز اور پھر وہ آگے آپ کو فیلڈ دکھ رہا ہے آپ پر ہر طرح کے گیمز کھیلے جاتے ہیں اور اگر ہم باسکٹ بول کی بات کرتے ہیں تو آدھی ٹیم جو ہے باسکٹ بول کی انڈین ٹیم اس میں یو پی کالیج کے لڑکے ہیں یو پی کالیج سے نکلے ہوئے اور کھیلے ہوئے لوگ ہیں بسیس رگونسی جو انڈین ٹیم کے کیپٹن ہیں فیلحال وہ بھی یہی کے پروڈکٹ ہیں میں بھی کچھ دنوں اس والے کوٹ پر باسکٹ بول کھیلتا تھا سٹارٹنگ میں یہاں کھیلتے ہیں پھر ٹرائل ہوتا ہے اس میں سیلیکٹ ہوتے ہیں تو وہاں پر ننبر آتا ہے سردازی کر کے کوست ہیں اور یہاں پر ایک رام کچھ کر کے نام تھا سرکات چھوٹی ہائٹ کے تھے وہ یہاں پر ہم لوگوں کو کوچنگ دیا کرتے تھے ویسے وہ گیم ٹیچر ہیں انٹر کالیج کے تو ابھی ہم لوگ وہاں سے گھوم کے آگے ہیں تو چلتے ہیں آگے اور آپ کو دکھاتے ہیں ڈگری کالیج کے نجارے اور بھی جو بھی یہاں پر ہے سامنے دیکھئے سائیکل اسٹینڈ ہے یہ سائیکل اسٹینڈ تین تک کے بچوں کا 11 12 کا اس پریسر کے اندر تھا جو مین والا ہے یہاں پر یہ کوپریٹیو مطلب دکان ہے یہاں پر کوپی کتاب ملتی ہے ادھر آپ کا ایم پی ہال ہے اور اس سائیڈ میں آپ کا ہے یہ اسپتال ہے ہسپیٹل ہے بیدیالے کا اپنا ہسپیٹل ہے یہاں لڑکے مارپیٹ پہلے بہت کرتے تھے تو جب وہ آپس میں چھوٹ ٹکھا جاتے تھے تو یہاں پر آتے تھے علاج کرانے میں چھے سے بھارہ تک یہاں پڑھا لیکن کبھی یہاں آنے کی نوبت نہیں پڑی ہاں بس سنا تھا کہ لڑائی بڑائی میں کسی کا ہاتھ پر کر پی جاتا تھا ٹوٹ پھڑ جاتا تھا اور یہ ڈگری کالیج کا ہسٹل آپ دیکھ رہے ہیں آپ پر دیکھ رہے ہیں کبھی بڑی بڑی گھاسیں گئی ہیں بہت دین ہو گیا یہاں بچوں کو آئے یہ کرونا کی وجہ سے اور یہ سینٹرل لائبریری ہے ڈگری کالیج آلو کی تو یہ ڈگری کالیج یہاں پر بی ایسی ایم ایسی پی اچڈی سارے طرح کی پڑھائیاں ہوتی ہیں اور ساتھ میں آپ کا جو ہے یہاں پر بی ایڈ ہوگیرہ بھی ہوتا ہے تو سیدھے آپ مین گیٹ کے پاس ہی چلے جائیں گے ڈگری جہاں سے ہم نے سٹارٹنگ کی تھی وہاں سے وہاں پہ تو فیلحال ہم ایک اور چکر مارتے ہیں اور جو ہے ویڈیالے کا یہ کنڈری پستکالا ہے ہم سب بند پڑھا ہوا ہے یہ بھی ویڈیالے کا ہی پورا وہ ہے ادھر ایک مسجد بھی ہے یہ ویڈیالے کے مسجد ہے کہ مجھار ہے پتہ نہیں بلٹو نماز اگرہ پر اس کو جو سونم کپور ہے ان کا بھی دیالہ دکھائے گیا تھا اور اس کے علامہ اور بھی کئی موویز ہیں ایک راج بابر کا کون لڑکا ہے یار پرتیق بابر اس کی بھی ایک مووی ہے اس کی بھی سوٹنگ بنا رس میں ہوئی ہے اور جو ہے اس میں بھی ایک گانے کی سوٹنگ یہاں پر کی ہوئی ہے اس کا میں فوٹو دکھا دوں گا ساتھ میں ویڈیو میں اور اور بھی آئے دین یہاں پر موویز وغیرہ کی سوٹنگ ہوتی رہتی ہاں سب سے فیمس تو آپ جرور دیکھیں گے مرزاپور مرزاپور میں جہاں گھجگامنی گپتا جی چناؤ لڑتی ہیں اور منہ بھیا تو وہ جو بدیالہ دکھا گیا ہے گنجو مل انٹر کالیج وہ یہی کالیج ہے یوپی کالیج تو انفرسٹیکچر بہت اچھا اسی کی وجہ سے لوگ آکرسیت ہوتے ہیں اور یہاں پر آئے دین کوئی نہ کوئی موویز کی سوٹنگ ہوتی رہتی ہے کوئی نہ کوئی سوٹ سٹوری سوٹ ہوتی رہتی ہے اور یوپی کالیج اگر آپ پڑھے ہوں تو آپ لوگ کمیل میں جورو بتائیے گا اور اس سمائے کب آپ پڑھے تھے کس بیچ کے ہیں آپ کس ورس آپ نے پاس کیا آئے 12 یا پھر گریجویشن اور اس سمائے آپ کہاں پر ہیں میں تو دیکھئے یوٹیوب پر ویڈیوز بنا رہا ہوں آپ لوگ کوئی ڈاکٹر ہوں گے کوئی انجینئر ہوں گے اور اگر میں تھوڑا اور اتحاس کی بات کروں تو یوپی کالیج سے بہت بڑے بڑے لوگ پڑھ کے نکلے ہیں ایوین یہاں سے بھارت کے پردھان منتری بھی ایک پڑھ کے نکلے ہیں تو اگر آپ یوپی کالیج سے پڑھے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کمنٹ میں بتائیے کون تھے وہ پردھان منتری اور کمنٹ باکس میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بتائیں گے کہ آپ لوگ کس ورس میں پاس تو ایک پراؤڈ تو ہے ہی یوپی کالیج میں پڑھنے کا جب میں اس سٹارٹنگ مستکس میں پڑھتا تھا تو یہاں کافی لڑائیاں وغیرہ ہوتی تھی یہاں گینک بنی ہوئی تھی چھپکلی بینک کارتوس گینک تو پتا نہیں کیا کیا لیکن یہ تھا کہ اس سمائے بھی بہت کریس تھا یوپی کالیج کا مارکٹ میں اور شروعات میں خاکی کلر کے ہم لوگ کے پینٹ سٹ ہوتے تھے اس کے بعد ایک ایٹھ میں جب ہم لوگ گئے تو اس کے بعد وہاں پر وائٹ سٹ اور خانکی پینٹ آ گیا اور کالیج بہت ہی مست تھی ایک چیتنا رائنسر تھے ابھی ایم ایل سی سچھا ایم سچھک والا جو ایم ایل سی ہوتے ہیں سچھا بیدھائک وہ ہیں سائد وہ اپنی سکوٹر سے بچوں کو دوڑاتے تھے یہاں پر کیا ہوتا تھا کہ لڑکے کلاس بنگ کرتے تھے سائیکل والے کو دو روپے تین روپے سٹینڈ والے کو دیتے تھے وہ سائیکل دے دیتا تھا اور اس کے بعد دو پانچ پیریٹ چھے پیریٹ کر کے گھر چلے جاتے تھے یا پھر ادھا ادھا کرکٹ کھیلتے تھے تو مطلب کافی پڑیاں تھا بہت مجھے آتا تھا ہم لوگوں کو اور یوپی کالیج کیا آپ کی بھی کوئی یادے ہو تو آپ سیئر کر سکتے ہیں اس کو میں کھٹوم ایپ سے سیئر کروں گا یوپی کالیج کے گروپ میں اور امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگے گا پرانی یادیں آپ کی تازہ ہو جائیں گی اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو پوچھدے میں ختم بھی کریں گے بٹ اس سے پہلے جو ہمیشہ کہتا ہوں چینل کو لائک کرنا ہے ویڈیو اچھا لگا ہو یوپی کالیج کے اوپر اپر اپر ایسٹوینٹ ہو تو جذور اس کو سیئر کرنا ہے اور لوگوں تک ٹھائلانا ہے اور چینل کو سسکرائب کرنا نہیں بھولنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں بھائی یوپی کالیج کا ہی پروڈکٹ ہوں اور فیلال یوٹیوب میں ویڈیوز بنا رہا ہوں تو دیرے دیرے میں بھی ایک فیل کو چونا ہوں فیلال ابھی کرونا میں اور کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا اس کے لاما تو اس کو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں بٹ آپ لوگوں کا سپورٹ رہے گا تو آپ لوگ بھی دیکھیں گے کہاں تک جاتے ہیں اور بس گھر آنے والا ہے بشونات پوری کالونی میں گھر پڑتا ہے میرا بنارس میں بہت اچھی کالونی ہے بہت اچھے لوگ ہیں آنکر موسیقی